مقبوضہ کشمیر کے سابق کٹ پتلی وزیراعلا فاروق عبداللہ کہتے ہیں پاکستان کو کسی طرح کمزور نہ سمجھا جائے وہ کبھی مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا حصہ بننے نہیں دے گا کشمیری رہنما کے حقیقت پسندانہ بیان نے بھارتی میڈیا میں بھی آگ لگا دی ہے فاروق عبداللہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ستر سال گزر گئے لیکن بھارت پاکستان سے کشمیر نہیں لے سکا بھارت اب بھی دعویٰ کرتا ہے کہ کشمیر اس کا حصہ ہے اگر اس کا دعویٰ درست ہے تو پاکستان سے کشمیر حاصل کر کے دکھائے پاکستان کوئی کمزور ملک نہیں اور نہ ہی اس نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں وہ ایٹمی طاقت ہے اس لیے ہمیں جنگ سے پہلے سوچنا ہوگا ہم کس طرح زندگی گزاریں گے سابق کشمیری وزیرعالہ کے اس بیان پر بھارت میں ہنگامہ برپا ہے اور بھارتی لوگ سبح کے رکن کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے